دوستو بگن ہیلپ چینل پر آپ سبھی کا سواگت ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ڈلی کے راج کے پرتیوہ وکاس ودیالیوں میں داخلے سے جڑے ریجسٹریشن کے بارے میں جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ڈلی کے راج کے پرتیوہ وکاس ودیالیوں میں داخلے کے لیے ریجسٹریشن کی پرکریا شروع کر دی گئی ہے جس کی آخری تاریخ 9 ستمبر تک ہے یعنی ڈلی سرکار کے ادھین راج کے پرتیوہ وکاس ودیالیوں میں ککشہ گیارہ میں ایڈمیشن کے لیے ریجسٹریشن کی پرکریا شروع ہو گئی ہے اور یہ ریجسٹریشن 9 ستمبر تک چلنے والے ہیں راج کے پرتیوہ وکاس ودیالیے نے گیاروی ککشہ میں داخلے کے لیے ریجسٹریشن کی پرکریا شروع کر دی ہے اسٹڈینٹس ریجسٹریشن کے لیے 9 ستمبر 2020 تک آل لائن اپنا ریجسٹریشن کرا سکتے ہیں آن لائن ریجسٹریشن کے لیے اسٹڈینٹس کو دلی سکشہ ندیشالے کی اوفیشل ویب سائٹ پر جا کر آن لائن اپلائی کرنا ہوگا آپ کو بتا دیں کہ دلی سکشہ ندیشالے کے انترکت 22 راج کے پرتیوہ سکول آتے ہیں ان اسکولوں میں داخلے کے لیے وہ سب ہی اسٹڈینٹس اپلائی کر سکتے ہیں جنہوں نے اپنی نوی اور دسوی کی پڑھائی سرکاری یا سرکاری ساہتہ پرابت یا سرودے سکول یا پھر انڈی ایم سی یا پھر دلی کینٹ کے سکولوں سے نووی اور دسوی پاس کری ہو وہ سب ہی اسٹڈینٹس گیاروی کے لیے ان اسکولوں میں اپلائی کر سکتے ہیں دوستو ہماری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب سرور کر لیں بیل آئیکن کو کلک کریں ساتھ ہی دوستو نوٹیفکیشن کو آل کرنا نہ پھولیں چلیے دوستو آگے بڑھتے ہیں دلی کے سب ہی راج کے پرتیوہ وکاس ودیالیوں میں ایڈمیشن میریٹ کے آدھار پر کیا جائے گا اس کے لیے ندیشالیہ نے رپی وی وی کو جوڑ کر کلسٹر وکسٹ کیا گیا ہے اسی کے انوروب میرے لسٹ تیار ہوگی جس کے بعد خالی سیٹ آوانٹیٹ یعنی ایلوٹیٹ کر دی جائیں گے ساتھ ہی دوستو دلی سکشہ ندیشالیہ کے ادھین سنچالت ہونے والے سرکاری سکولوں میں چھٹی اور نوی کخشہ مید آقلے کے لیے بھی ریجسٹریشن کی پرکریا شروع کر دی گئی ہے یہ ریجسٹریشن سطر دو ہزار بیس اور ایڈمیشن کے لیے کرائے جا رہے ہیں اس کے لیے سٹوڈنٹ سکشہ ندیشالیہ کی ادھیکارک سائٹس کو لوگن کر اس کے ہوم پیز پر گورنمنٹ سکول ایڈمیشن کے لنک پر کلک کر آٹھ ستمبر تک ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں یہ ریجسٹریشن بھی آن لائن ہی کیا جائے گا اسٹوڈنٹس اور ابیوابکوں کو اپنے ریجسٹریشن کی ریسید کو سنبھال کر کر رکھنا ہوگا یعنی جب آپ آن لائن ریجسٹریشن کرائیں گے تو آپ اس کا پرنٹ آؤٹ ضرور نکال لیں اور اس پرنٹ آؤٹ کو نکال کر اپنے پاس سنبھال کر رکھیں آپ کو جن اسکولوں میں اپلائی کرنا ہوگا وہ آپ کے نزدیک ہونے چاہیے اب چلیے بات کرتے ہیں عمر کی سرکاری اسکولوں میں داخلہ لینے کے لیے آپ کی کچھا چھے میں جو عمر ہونی چاہیے وہ دس سے بارہ سال اور ساتوی میں گیارہ سے تیرہ سال آٹوی کے لیے بارہ سے چودہ سال اور نبی کے لیے تیرہ سے پندرہ سال ہونی چاہیے ستر دو ہزار بیس اور اکیس کے لیے سٹوڈینٹس کی آئیو کی جو گھڑنا کی جائے گی جو سٹوڈینٹس کی آئیو کیلکولیٹ کی جائے گی وہ اکتیس مات دو ہزار بیس کے آدھار پر ہوگی اور اسکول کے پرنسپل کے پاس یہ ادھیکار ہوتا ہے کہ وہ سٹوڈینٹس کو ادھیکتم چھے مہنے کی عمر میں چھوٹ دے سکتے ہیں سبھی ماتا پتا سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ اگر انہوں نے ابھی تک اپنے بچوں کا ریجسٹریشن آر پی وی وی کے اسکولوں میں نہیں کرایا ہے جو ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو وہ جل سے جلد کرا لیں کیونکہ اس کی آخری تاریخ نو ستمبر ہے گیاروی کلاس میں ایڈمیشن کے لیے نو ستمبر ہے اور جو سرکاری اسکولوں میں داخلے چھٹی کلاس سے نوی کلاس تک ہو رہے ہیں ان کی آخری تاریخ آٹھ ستمبر ہے آپ آئے ان تاریخوں سے پہلے پہلے اپنے بچوں کے ریجسٹریشن ضرور کرا لیں اگر آپ ان اسکولوں میں داخلہ لینا چاہتے ہیں تو دوستو ہمیں امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کرنا نہ بولیں ویڈیو کو شیئر ضرور کریں ملتے ہیں دوستو اگلی ویڈیو کے ساتھ